موسیقی السلام علیکم دعا خانہ حقیم در اخبان سابری میں ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی یہ جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو بہت زیادہ ہے اس کے جو پروڈکٹ فائدے ہوگے وہ بتاؤں گا پہلے نمبر پہ تو وہ لوگ جن کے ہاتھ یا پاؤں کے یا جسم کے اندر سوئیوں کا جو چپنا ہوتا ہے اس میں یہ اس کا بڑا کارام اور فائدے مند ہوگا اگر آپ کو ایسا مسئلہ ہے تو اس کے لئے یہ پروڈکٹ اسمار کر سکتے ہیں اور ہاتھ یا پاؤں میں جو آپ کے سوئیوں کا چپنا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا جسم کے اندر اور یہ آج کل جو ہے وہ کافی زیادہ ایسے نوجوانوں کے اندر مسئلہ پہ جاتے ہیں تو ان کے جسم کے اندر کوئی بھی وہ گرم چیز یا فاسفل فوٹ کا زیادہ اسمار کرتے ہیں تو یہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ جسم کے اندر بننا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جو میر جیز ہے یہ اس لئے بنتی ہے کہ اگر آپ کے جسم کے اندر زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے یا خون کے اندر زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے یا آپ کا باہر کے جو کھانے ہیں وہ آپ سیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لازمی پیدا ہوتی ہیں کیونکہ اگر آپ گھر کا کھانا وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو وہ سب سے بیسٹ کھانا ہوتا ہے وہ آپ کے جسم کو میدی کو جگر یعنی کہ آپ کے ساری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے اور صحیح رکھتا ہے اس میں آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے یہ چیز ہے جو ہے وہ کھانا تازہ ہے فریش ہے تو باہر کا جو کھانا ہوتا ہے اس میں ہمیں یہ نہیں بتا ہوتا ہے کہ یہ فریش ہے یا نہیں فریش اور اس کے اندر کیا چیز کھانے گئی ہے یا نہیں اور اس کو مزید مرزدار بنانے کے لیے بہتر بنانے کے لیے اندر اس کے زیادہ سے زیادہ مسالہ جات کا جو ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے جو لوگ اسے پرمنٹ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر جو خون کے اندر وہ کیٹ جوتی ہیں وہ لازمی بننا شروع جاتی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد جا کے آپ کا محسوس ہوتی ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اگر یہ جب مسئلہ بند ہے تو آپ کے جسم کے اندر آپ کے دل کے اندر بہت بے چینی آ جاتی ہے بے چین رہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ بار بار نہ آئیں اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور کچھ لوگوں میں یہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ شیدت اختیار کر جاتا ہے اگر زیادہ نہ آتے ہیں یا پانی کے اندر ہاتھ پاؤں کر رکھتے ہیں تو وہاں چھالے بن نہیں ہیں وہاں سے ماس کا جو ہے وہ الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی کہ اگر آپ کے جسم یا ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں یا اس کے اندر سوئیاں چپ رہی ہیں اس میں سے سیک آ رہا ہے ہیٹ آ رہی ہے گرم ہے تو اس کو فوراں آپ پانی میں بھی نہ رکھیں یہ بھی طریقہ کا درست نہیں ہے تو یہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ وقتی دور پہ آپ کو سکون دیتا ہے لیکن بعد میں پھر دوبارہ زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ اور یہ مسئلہ جو ہے یہ جو ویڈیو ہماری ہے یہ بڑی اچھی ویڈیو ہے یہ جن لوگوں کو بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان لوگوں تک پہنچنی چاہیے اور ان کے لیے یہ ارام بہت ہی اچھی پروڈیکٹ ہوگی ان کو فوراں ارام آئے گا انشاءاللہ کیونکہ ہماری جتنی بھی پروڈیکٹ ہوتی ہیں وہ ہربل اور دیسی ہوتی ہے خالص جو ڈیوٹیوں سے تیار کی گئی ہوتی ہیں جس کے ایک دفعہ آپ کو اسمال کرنے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور انشاءاللہ جو کوئی بھی اسے اسمال کرے گا اس کو اس کا پورا فائدہ ملے گا سو فیزن گرانٹی والی بہت ہوگی تو اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو اس میں اگر آپ کے جگر کے اندر گرمی ہے اس کے بعد جو اس کے فائدے میں وہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ کے جگر کے اندر گرمی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس پروڈیکٹ سے اکسیرے تھندک یعنی جو ہمارا صفوف تھندک ہے اس کے اسمال کرنے سے آپ کی جگر کی جو گرمی ہے جو جگر کی ہیٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ کنٹرول کرے گا ختم کرے گا اور آپ کے جگر کو بلکل بہترین بنائے گا اور آپ کے خون کی جو گرمی ہے اس کو بھی ختم کرے گا اس کے بعد آجاتا ہے جن لوگوں کو مسانے کی گرمی کا مسئلہ بن جاتا ہے پشاپ کا پیلہ پانا آنا یا پشاپ کا رکھ رکھ کا آنا اگر دونوں میں سے کوئی بھی مسئلہ ہوں گے تو یہ بھی آپ کے جو یہ صفوف تھندک ہے وہ انشاءاللہ صحیح کرے گا کنٹرول کرے گا اور آپ کی مرض کو ختم کرے گا تو اگر آپ کو مسانے کا بھی مسئلہ ہے مسانے کے اندر گرمی کا مسئلہ ہے کمزوری کا مسئلہ ہے یا پشاپ کا پیلہ بن کے آنا یا رکھ رکھ کے آنا تو وہ بھی انشاءاللہ اس مسئلہ سے آپ ہو جائے گا اس کے بعد وہ لوگ جن کو میدے کے اندر ہی گٹا ہے یہ گرمی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس مسئلہ سے آپ کا ٹھیک ہوگا اور اس مسئلہ سے آپ کو فائدہ حاصل کریں گے اس پروڈکٹ سے آپ کو پورا اس کا پینیفٹ ملے گا کیونکہ ہمارے جتنی بھی پروڈکٹ ہیں وہ ہربل اور خالص پیوردیسی پروڈکٹ ہیں اس کا آپ لازمی ایک دفعہ اسمال کریں اگر آپ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے چگر کے اندر میدے کے اندر خون کے اندر گرمی کا مسئلہ ہے تو وہ یہ نسخہ اسمال کریں یہ پروڈکٹ اسمال کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں اگر آپ سفوف ٹھنڈک ہم سے لینا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا کونڈیکٹ نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ